کیا سوشل میڈیا بندی سے لاکھوں پاکستانیوں کا روزگار خطرے میں پڑھنے جا رہا ہے؟ حکومت نے چند دن پہلے ملک میں فائر وال کا ٹرائل بیس پر تجربہ کیا تھا اس کے ملک کی معاشی صورتحال پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ کیا حکومتی فیصلے سے فری لانسر کے روزگار خطرے میں پڑھ جائیں گے؟ تمام در تفصیلات جانئے اس معلوماتی ریپورٹ میں حکومت کی جانب سے چند دوز پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ مہرم کے دوران سوشل میڈیا پلیٹ فارم جزوی طور پر بند رہیں گے تہاں ملک میں اب تک فیس بوک انسٹراغرام اور یہاں تک کے وارٹس اپ کی سرویسیز مکمل طور پر بحال نہیں ہوئیں اور پاکستان کے بعض علاقوں میں انٹرنیٹ کی سرویسیز ڈاؤن رہی ہیں آج کے اس ڈیجیٹل دور میں تمام چھوٹے بڑے کاروبار براہرہ سوشل میڈیا سے منسلک ہیں خاص طور پر چھوٹے برینٹ جن کا وجود صرف سوشل میڈیا تک محدود ہے اور وہ فری لانسر جو بیرونے ممالک کے لیے اپنی سرویسز مہیا کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں پاکستان میں سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی حالیہ بدی سے آئی ٹی ایکسپرٹس اور فری لانسر کا کہنا ہے کہ حکومت کے حالیہ فیصلے سے ہمارے روزگار پر بہت برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں پاکستان میں آئی روز انٹرنیٹ کے مسائل سے بیرونے ممالک کے لیے کام کرنے والے اور ہماری میشت میں سب سے زیادہ حصہ ڈالنے والے فری لانسر کے لیے سب سے زیادہ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں اگر یہی صورتحار نہیں تو فری لانسر چند ہفتوں کے بعد یہ کہیں گے کہ آج ہمارا انٹرنیٹ ڈاؤن ہے یا ہمارے ملک میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز با پابندی آئیت ہے تو اس سے پاکستان کا دوسرے ممالک پر بہت برا اثر پڑے گا اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں ازادی اظہار رائے پر بھی انگلیاں اٹھیں گی دگر ممالک پاکستان کو سنجیدگی سے لینا چھوڑ دیں گے اور ہمارے مقابلے میں بھارت اور دگر ممالک کو ترجیح دیں گے اس حوالے سے آئی ٹی ایکسپرٹ پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود کا کہنا ہے کہ شاید حکومت کو اس فیصلے کے اثرات محسوس نہیں ہو رہے کیونکہ ابھی لوگ اپنی ذات تک بھداشت کر رہے ہیں لیکن اگر آئی ٹی یا فری لانسنگ سے منسلک افراد سے پوچھا جائے تو ان کے لیے پہلے کی نسبت پروجیکٹ حاصل کرنا زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے کچھ عرصے میں اس کے بڑے پیمانے پر اثرات آنا شروع ہو جائیں گے اور وہ تباہ کن ہوں گے لیکن اس وقت پانی سر سے گزر چکا ہوگا ایسے اقدامہ سے کسی بھی ملک معاشی حالات بہتر نہیں ہو سکتے سوشل میڈیا کی بندی سے کاروباری افراد اور کمپنیاں اور براہ راست مارکیٹنگ سے منسلک افراد کے روزگار خطرے میں پڑ جائیں گے پاکستان میں سوشل میڈیا کی حالیہ بندی کے حوالے سے سوشل ایکٹیفز نگرداد کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کی بندی سے دوہزار 23 میں تقریباً ایک سو پچیس میلین شہری متاثر ہوئے تھے ایک ریسرچ کے مطابق پاکستان میں دوہزار 23 میں ایک کامرس کی آمدنی 4684 ملین امریکی ڈالر رہی ہے جبکہ دوہزار 24 میں ایک کامرس کی آمدنی 4892 ملین امریکی ڈالر تک پہنچنے کا امکان ہے اور اس کی متوقع سالانہ شرع نمو 5.85 فیصد ہے اس کے علاوہ دوہزار 23 میں سوشل میڈیا چینلز کے ذریعے پیدا ہونے والی آمدنی 11.32 ملین امریکی ڈالر رہی ہے اور اس سال توقع کی جا رہی ہے یہ بڑھ کر 14.74 ملین امریکی ڈالر تک پہنچ جائے گی سائمہ رزوان جن کا تعلق اسلامباد سے ہے وہ ایک ہوم شیف ہے اور انہیں یہ کاروبار کرتے ہوئے تقریباً پانچ سال ہو چکے ہیں انہوں نے ایک خبرسہ ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا مجھے اپنا کاروبار بڑھانے میں انسٹاگرام سے بہت زیادہ مدد ملی ہے اور میں رزوانہ کی بنیاد پر منیو بنا کر انسٹاگرام پر اپنی سٹوریز لگاتی ہوں جہاں سے مجھے کافی تعداد میں کسٹمرز مل جاتے ہیں اور میرا کاروبار خوب چل رہا ہے لیکن سوشل میڈیا کی حالیہ بندی سے میرے کاروبار پر بہت برے اثرات پڑے ہیں اگر حکومت سوشل میڈیا پر پربندی لگاتی ہے تو اس سے میرا کاروبار خطرے میں پڑ سکتا ہے پاکستان میں آئے روز کبھی انٹرنیٹ اور کبھی سوشل میڈیا کی بندی کے باعث کام کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے فری لانسر کے مطابق بیرونے ممالک کے لوگ بہت زیادہ پروفیشنل ہی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ سخت مزاج کی ہوتے ہیں اگر پاکستان میں اسی طرح کے مسائل چلتے رہے تو پاکستانیوں کو بیرونے ممالک سے پروجیکٹس ملنے بند ہو جائیں گے واضح رہے کہ پاکستان دنیا میں آئی ٹی سرویسز فراہم کرنے والا سب سے سستا ملک ہے اور پاکستانیوں کو دنیا بھر میں اس حوالے سے بہت سراحہ جا رہا ہے اور ان کا جینا مشکل ہو جائے گا آپ کو یہ دلچسپ اور معلوماتی ریپورٹ کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں